گجناولا کے پہلوانوں نے عید کے دوسرے روز روایتی انداز میں تیار ہو کر مزدار خوابوں کی محفل جمالی بات کٹنے اس بارے میں شان بیک سے جی شان عجیب بلکل گجناولا کے پہلوان جو ہے وہ بڑی عید کی بڑی خوشیاں جو ہے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پہلوانوں نے جو ہے وہ اپنے بڑے روایتی انداز میں جو ہے وہ سر پر پگڑی پہنے لاچا کرتا پہنے اور ہاتھوں میں گرچ اٹھائے جو ہے وہ یہاں پر محفل اپنے دوستوں کے ساتھ جمائی ہوئی ہے تو دستر خان پر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں تو لازمی ہیں کیونکہ پہلوان ہوں اور پہلوانوں کے محفل میں کھانے نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا آپ اس میں جو ہے وہ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اور کھانے بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں دستر خان پر بیٹھے ہوئے پہلوانوں سے سب پہلوان ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں اندہ کھانے تیار کیے گئے ہیں پہلوانوں کی محفل میں ہمیشہ کھانوں کا بھرپور احتمام کیا جاتا ہے آج یہ عید کے دن ہم کھانا کھائیں گے اور سب عید کے کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے ہم کسی اور پہلوان سے بھی بات کریں گے آج بتائیے گا کہ جس طرح سے دستر خان سجا ہوا ہے اور کھانا بھی جو ہے کیا جا رہے ہیں کیا کہیں گے سب پہلوان دوستوں کو میں نے ادھر مدعو کیا ہے کھانے پر آگے پیچھے بھی کھاپے جلدے رہتے ہیں آج عید کا روز کا میں نے سوچا آج ان سب کو بلا کر ان کی حبتتت واضح کی جائے آج بلکل عید قربہ کا روز ہو اور پہلوانوں کی محفل ہو اور اس کے مرس میں کھابے نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا تو یہاں پر جو ہے وہ پہلوانوں نے جو ہے یہاں پر محفل جمعی ہوئی ہے دستر خان پر جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں انجوائے کھا رہے ہیں اور پہلوانوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی عید تو تب ہی ہوتی ہے جو ہے وہ پہلوان برادری میں بیٹھ کر جو ہے وہ تینوں روز عید کے جو ہے وہ گف شب لگاتے ہیں اور خوابے کھاتے ہیں اور عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں